السلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے کل رات بارش ہوئی ہے بہت تیز طوفانی بارش تھی جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا ہے سب سے پہلے تو اپنے یہ چار چوتے ہیں ان کو تو باہر نکال دیں یہ بھی ساری رات ادھر رہے ہیں تو یہ الحمدللہ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا تو باقی ہماری ترپالے بغیرہ دنی ٹوٹی جیسے پہلے ٹوٹ گئی تھی کیونکہ اس دفعہ کافی اچھا انتظام کر دیا تھا ہم نے لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے جوزے تھے وہ یہ دیکھئے یہ ان کا کیج ہے باقی سارا کیج بلکل ٹھیک ہے وہ جو ایک کون ہے وہاں پر شاید دیوار کے ساتھ یا کیسے پانی آتا رہا ہے تو جس کی وجہ سے وہ سارے وہاں ایک ہی جگہ پر کٹھے تھے تو کافی نقصان ہو گیا ہمارے جن میں سے یہ دیکھیں چھے چوزے جو ہیں وہ اکسپائر ہو چکے ہیں تو باقی جو بچ گئے تھے نو چوزے ان میں سے چھے ماشاءاللہ ٹھیک تھے اور جو تین تھے ان کی کافی حالت خراب تھی یہ بروڈر کے اندر ہمارے یہ چھے چوزے میں نے دیکھا دی ہیں تو یہ الحمدلہ ٹھیک ہیں ان میں سے ایک دو تھے تھوڑے سے ڈیلے تھے لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہیں وہ بھی تو میت رہی ہے اللہ غیر کرے ٹھیک رہیں گے کیونکہ جیسے میں نے صبح نماز کے آباز آ کر دیکھا انہیں تو ان کی حالت ایسی تو میں نے فورا ان کو یہاں شیفٹ کر دیا تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو تو وہ ان کے پتہ نہیں کیوں ایسے ہو گیا حالانکہ یہ بھی ان کے ساتھ وہیں پر موجود تھے تو سیدھوں ہمارے اکسپائر ہو چکے ہیں جلے دوتو جو ہم نے لکھیں ان کو بیٹر کے اندر ان کو بھی ایک نظر دیکھ لکھتے ہیں ان میں سے ماشاءاللہ یہ کھڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے ورنہ یہ تینوں کے تینوں ایسی لیٹے ہوئے تھے جیسے یہ بھی ختم ہے لیکن تھوڑے بہت یہ ہل رہے تھے بول رہے تھے تھوڑا بہت تو اب یہاں پر ہوا بھی لگی ہے انہیں گرمائی بھی ملی ہے تو اب یہ ایک تو ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا اس کی بھی حالت کچھ بہتر لگ رہی ہے تو یہ ابھی سنا ایسے ہی ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی کچھ بہتر لگ رہا ہے پہلے سے بیٹھ کر یہ تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری یہ ٹھیک ہو جائے ہیں ہمارے جوزے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا مکہ اللہ اللہ پہ رحمت کرنے کو سیتن درستی دیں جو ہمارے پاس دمات ہے وہ تو ہم نے کر لی ہے باقی آگے اللہ کی مرضی تو اس کو پھر میں واپس اچھے ڈام دیتا ہوں شیرو اینڈ فیملی کو بھی میں نے صبح صبح آگے باہی نکال دیا تھا تو یہ تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگر اصل یہ کچھ بڑے بھی ہو چکے ہیں تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا موسن سے جیسے ہمارے چار جوزے سے ان کا کیج چھوٹے جوزوں کے اوپر تھا لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ سیو رہے ہیں لیکن جو ہمارے کس میں نقصان تھا وہ تو ہوگا چلے دو ساں میں ڈکس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ جیسے ہمارے ڈکس یہ بھی الحمدللہ بلکل سیئے گا چلے دوستو ایک دفعہ گولڈ مچری اپنے مرگیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلے بہت ہم چینج کر دیتے ہیں لیکن شکر اللہ کا الحمدللہ ہمارے ڈکس بلکل ٹھیک ہیں چلے دوستو ایک دفعہ گولڈ مچری اپنے مرگیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے گولڈن مچری مرگیاں یہ تو الحمدللہ ٹھیک ہیں ساری اور ان کا حساب قدام نظام بھی سارا شکر اللہ کا ٹھیک ہے تو شکر اللہ کا یہ سب محفوظ ہیں جو نقصان ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہیں ہمارے باقی جانوروں کو محفوظ رکھا تو آئندہ کے لئے یہ بھی ذرا نصیت ہو گیا کہ اگر ایسا موسم ہو تو جو ہمارے چھوٹے چوزے ہیں ان کو فوراں کسی سیف جگہ پر پہنچا دینا چاہیے حالانکہ جگہ تو وہ بھی میرے حساب سے سیف تھی لیکن چوزے ہمارے کچھ زیادہ چھوٹے تھے اور جس کونے میں ہمارے چوزے تھے وہیں بھر پانی تھوڑا بہت آیا ہے زیادہ پانی بھی نہیں آیا لیکن نقصان ہو گیا ہے چلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے پاس مزدود ہے وہ ٹھیک ہے جو چلا گئے اللہ کا اچھا نعمل بدل ادا فرمائے ہمارے بڑے چوزے یہ تو شکر اللہ کا الحمدللہ سب سیف ہیں سب ٹھیک ہیں اور بیسے بھی ان کے کیج کے اندر پانی وغیرہ نہیں آیا جیسے ہوا کے ساتھ وہاں چھوٹے چوزوں کے کیج میں آ گیا تھا تو شکر اللہ کا یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو آج ان کو باہر ابھی فی الحال نہیں نکال لیں گے جب ذرا دوپ نکل آئے گی فیرہ ان کو باہر نکال لیں گے دوپ تھوڑی سے نکل آئی ہے تو میں نے ریبرز کے بیبی کو تو دیکھا ہی نہیں تھا ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا صورتی حال ہے کیونکہ رات کافی مزم تھنڈا ہو گیا تھا ریبرز کا بیبی تو الحمدلللہ شکر ہے اللہ کا شہر ہے وہ ایسے بھی دیکھیں اس نے کس طرح اس کو لام کے رکھا ہوا ہے تو دوستوں ہم زیادہ دین نہیں کریں گے جب باہر باہر نکل آتے ہیں تاکہ خواب گا رہ تھنڈا گھنزر نکلی جائے اور یہ دیکھیں اب ان کے پٹھے کتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں پہلے کچھ کھا بھی زیادہ لیتے تھے وہ کچھ اندر لے جاتی تھے فروش نہیں تو اب دیکھیں کتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں پہلے فی الحال ان کو اتنے ہی دیں گے زیادہ ہوتے ہیں کوئی نہیں ایک دو دن دیکھیں گے نہ ختم ہوئے ایسے دایا ہو تیرے تو ہم ان کے جو کھانے کے انگزار کم کر دیں گے بارش کی وجہ سے نیچے جو فرش تھا وہ کافی بھی گیا تھا گیلا ہو گیا تھا تو اس کا فیدہ اٹھاتا ہوئے میں نے صفائی کر دی ہے کیونکہ جو ان کا کچھرہ تنیچے جم جاتا ہے تو اس کو کھاننا کافی مشکل ہے لیکن جب ہم نیچے پانی گرا دیتے ہیں یا بارش کے ساتھ خود ہی پانی آ جاتا ہے تو بس سادہ ویپر کے ساتھ اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں اور وہ سائرہ اکھڑ جاتا ہے اور صفائی ہو جاتی ہے ڈکس کے کیج کی بھی صفائی ہو گئی ہے اور ان کو بھی کھانا دے دیا ہے باکی جانوں کو بھی کھانا اوپر جو تھے سارے کو دے دیا ہے تو چلیں دوستو اب نیچے چلتے ہیں اپنے بڑے چودوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک نظر اپنے چھوٹے جوزوں کو بھی دیکھتے ہیں اب ان کی کیا صورتیں آلہ یہ تو یہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اپٹی میں ساری ہے شیئے گئے سے تو ان کو ایک دفع پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے ہیں یہ بلیک جوز ہے یہ تلے سے کھڑا تھا بہتر ہو گئے ہیں یہ بھی ذرا چیٹ ساغبی بھی ٹھیک ہے یہ بلکل لیٹا ہو گا تھا تو یہ بھی ماشاءاللہ بہتر ہی ہے تو میرا خیال ہے یہ کنٹاؤر یہاں ان کو رہنے دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے بلکل ٹھیک ہو جائیں چندے پھنے لگ جائیں تو بعد میں ان کو بھی بکچی چودوں کے ساتھ برودر میں شفٹ کر دیں گے تو جو ہمارے دوسرے چودے ہیں ان کو کھانا دے دیتے ہیں آج ان کا پانی جو ہے اس میں میڈیسن مکس کر دیں گے تاکہ اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جائیں ہاں سارا دن ہم ان کو برودر میں رکھیں گے باہر دوب نکلتی ہے لیکن بعد میں پھر چھاؤں ہو جاتی ہے بازل ہیں ابھی باہر تو فیلحال ہاں سارا دن کو یہ برودر میں رکھیں گے اور یہ اچھے طریقے سے پہلے پانی پی لیں بعد میں ان کو ان کی فیڈ دیں گے کیونکہ پانی میں دوائی مکس کی ہے تو اچھے طریقے سے دوائی پی لیں بے اقرار ہے باہی جانے کے لئے دوگرہ نکل آئی ہے چھوڑے دوستوں کو باہی نکال دیتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی سیر کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوڑے بے اقرار تھے باہی جانے کے لئے یہ دیکھیں چھوڑے ماشاءاللہ بہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو برودر میں شفٹ کر دیتے ہیں دو فیڈ دو کے ساتھ وہاں پر کھانا بھی کھال لیں پانی بھی پی لیں چھوڑے میں نے برودر میں شفٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہیٹا ہے تو ان کو پانی اور کھانا دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سے اکٹیو ہو جائیں دوستے تو ماشاءاللہ اکٹیو ہیں یہ بھی پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں کافی بہتر ہو گئے ہیں تو بہت ایسے تھے جیسے کہ بس ختم ہی ہو گئے ہیں تو چلے دوستوں پانی کو رکھا ہوا جلدی سے کھانا رکھتے ہیں ان کا فیڈ میں نے رکھتی ہے تو جو ایک چوزہ تھا وہ تو ماشاءاللہ کے ساتھ کھانا بھی شروع ہو گیا دوہ بھی تھوڑے سے ہیں لیلے کوئی نہیں دے ذرا ہم ویڈ کر لیتے ہیں پہلے سے تو بہت ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلے دوستوں نیچے چلتے ہیں اپنے موڑے چوزوں کا حاضر دیکھتے ہیں جی دوستوں بڑے چوزوں کے پاس آگئے ہیں اور ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ میں ان کو باہر نکال کر چلا گیا تھا اوپر اپنے دوستے چوزوں کو دیکھنے کے لیے تو پیچھے سے بلی نے حملہ کر دیا اور ہمارے چوزوں میں سے ایک چوزے کو اٹھا کر لے گئی ہے تو پہلے درستے اب یہ بچارے نو رہ گئے ہیں تو کافی دنوں سے تو ایسے ہم نکال رہے تھے باہر کوئی مسئلہ نہیں تھا انہیں لیکن آج یہ ایک اپ سیٹ ہوا ہے کہ بلی نے ایک چوزے کو اٹھا لیا ہے تو آئندہ ہم احسیات کریں گے آج بارش ہو رہی ہے اور ہمارا مور بھی آج ہے کتنے زنوباز ملنے کے لیے آیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ شیرو کے گھر میں دکس آکر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہماری ایک مرگی نے انڈا دیا ہے شاید کبوتر کا انڈا بھی اس سے بڑھا ہو یہ ایسے سائد کا ہوگا باہر کا موسم ابھی بھی تھنڈا ہے اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے تو اس لئے آج اپنے چوزوں کو میں نے بلکل بھی باہنی نکالا اور جو ہمارے بیمار تھی چوزے ان کی حالت خراب تھی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان میں سے یہ آپ کے سامنے یہ والا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا دوسرا یہ ہے یہ بھی ڈیلا ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے اور تیسرا یہ والا یہ بھی فکر ڈیلا ہے لیکن بہت بہتر ہے پہلے سے تو آج رات کو یہ ہمارے چوزے گروڑر میں رہیں گے کیونکہ موسم بہتر ہنڈا ہے اور بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں کب دوبارہ شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ خوابی بھی صحیح رہا ہے اب تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی